ہیلو نمسکا دوستو کیسے آپ سبیتی بائی پیسے ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے نوملی آج سب سے بڑی پسکبری ہے کہ جو لڈی سی کا جو ایکجام ہوا تھا جس کے ریزلٹ ہے تھا اس کے ٹائپنگ ٹیسٹ کی ڈیٹ آگئی ہے کہ ٹائپنگ کب ہونے والا ہے تو اس ویڈیو میں سبی چیزوں کے بارے ہم جگر کریں گے کہ کیسے ہوگا کتنے نمبر ہوگا کتنا نیگٹیو مارکنگ رہے گی اور کب کب ہونے والا ہے تو پورا ویڈیو آپ دیکھیں گا یہ نوملی راستان کرمچاری چینل بورڈ جو ہے اس کے دور آج ہی نوٹیپکیشن جاری کیا گیا تھا یہ ٹائپنگ ٹیسٹ آپ کا جو ہونے والا ہے یہ تین تاریخ سے شروع ہوتا ہے تین سے چھے تک ہونے والا ہے ٹیک ہے تین نو دو تار انیس سے لے کر چھے نو دو تار انیس کا نوملی آپ کہہ سکتے ہیں آپ ڈیٹھ دو مہینہ ابھی آپ کی پاس ٹائم ہے اگر آپ نے ابھی تک تیاری نہیں کیا ہے تو آپ اچھے سے تھوڑا تیاری کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ کیسے ہونے والا ہے کی تین نمبر کا رہے گا اور کب کب ہونے والا ہے ٹیک ہے یہ آپ کی پرکریہ دی ہوئی ہے یہ نوملی چار بھاگوں میں کروائے گئی تھی برتی اس میں ہندی میں جو ٹائپنگ نوملی یہ دس منٹ کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے ٹوٹل نمبر رہیں گے پتیس ٹیک ہے نیونتم کم سے کم آپ کے نو نمبر تو ہونے چاہیے پاس مارکن کے لئے اگر نو نمبر نہیں ہوتے ہیں تو آپ نوملی پھیل ہو جاتے ہیں سیمپل باسا میں دوسرا آپ کا انگریجی میں ٹیکن گتی پرکشن خیلے دس منٹ دیے جاتے ہیں یہ بھی پتیس نمبر کا رہتا ہے اور کم سے کم نو نمبر آپ کا اس میں بھی ہونے چاہیے اور پھر ہندی دکستہ کے لئے بھی دس منٹ پتیس نمبر کا کم سے کم نو اور انگریجی دکستہ کے لئے بھی دس منٹ اور پتیس نمبر ٹوٹل سو نمبر کی ہو گئے آپ کے اور اس سے نوملی جو ہے یہ آپ کو کم سے کم جو نو نو نمبر جو ہے وہ آپ کی ہونا جروری ہے ریٹ یہاں تک چیزے کلیر ہے اب اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ دونوں باساوں میں ہندی اور انگریجی میں پرتیک بھاگ جو ہے پتیس نمکو کھا ہوگا اور پرتیک بھاگ کے لئے کم سے کم جو ہے وہ کتنا ٹائم دیا جائے گا دس منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور کم سے کم کتنے نمبر آپ کے آنے جروری ہے پاس ہونے کے لئے نو نمبر آنا جروری ہے اب آتا ہے اس کے نیکٹیو مارکنگ کے لئے کہ انگریجی کے پرتیک صحیح سبت پر ہے وہ 0.05 انکھ ہے وہ نیدارد کیا جائیں گے اور یہی ہندی میں بھی پرتیک صحیح سبت پر جو ہے وہ دیا جائے گا 0.0625 انکھ دیا جائے گا انگریجی کا اور ہندی کا پرتیک صحیح سبت کا الگ الگ انکھ ہے دونوں کو یاد رکھنا ہے انگریجی کے لئے 500 سبت اور ہندی کے لئے 400 سبت انگریجی کے لئے جو آپ کا نمبر رہے گا وہ 0.05 انکھ ہے ایک صحیح سبت کا اور ہندی کے لئے جو صحیح سبت کا جو کہہ وہ ہے 0.0625 رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو پوری لیشٹ ہے پی ٹیپ میں آپ کو سمجھ بہا جائے گا میں پی ٹیپ دے دوں گا کہ کون کون سی گلتیاں وہ نہیں ہونے جائے گلتیاں کہاں پر ہو سکتی ہے کوئی انکھ چھوٹ گیا ہے ورنوں میں سبت انکوں میں کوئی پنکتی میں پونہ ورتی اگر کر دی گئی ہے ٹھیک ہے یا پھر کوئی انکھ چھوٹ گیا ہے یا پھر ویرام چین ہے وہ غلط کر دیا ہے یا پھر بیچ میں جو سپیس دیتے ہیں انترہ وہ اگر آپ نے کسی بھی جیسے غلط کر دیا ہے انگریجی باسا میں اگر کوئی کیپٹل ہے کیپٹل آپ نے نہیں لگایا ہے یا پھر سمول لیٹر آپ نے اگر نہیں لگایا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا غلط ہو سکتا ہے یا پھر ہندی میں اگر آپ نے ماتروں کا یوز نہیں کیا ہے تو اس ٹائپ سے ابھی آپ کی غلطی ہو سکتی ہے یہ چیزیں نوملی آپ کو چیزیں یاد رکھیں کہ کس کیسے غلطی کی جا سکتی ہے اور کیسے کیسے غلطیاں ہو جاتی ہے چلیے اس میں نوملی اور ساری اپورٹنٹ چیزیں اس میں دی ہوئی ہے میں آپ کو پی ڈیپ ایڈ کر دیتا ہوں اور آپ نے ٹائپنگ شروع کر دی ہوگی نوملی پھر بھی اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کوئی بھی کیسے نہ ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پی ڈیپ نیچے ایڈ کر دیتا ہوں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ راستان پلیس پٹواری کی تیاری کر رہے ہیں اور پلس پر آپ ریجیسٹرین کرنا چاہتے ہیں تو نیچے گروپ کا میں نے لنک دے رکھا ہے اس میں آپ جوئن کر لیجئے اور نو بچ کر تیس منٹ پر ڈیلی رات کو لائپ ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ نوملی جوئن کر سکتے ہیں تو آپ سب کو بیسٹ اپ لکھ جیتنے بھی آپ ٹائپنگ دینے والے ہو اچھے سی تیاری کیجئے گا ابھی بھی آپ کے پاس اچھا کاسا ٹائم ہے کہ نوے مہینے میں تین تاریخ سے چھے مہینے تک ہے نوملی آپ کو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوں ہونے والا ہے چلیے ڈکے 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 ڈکے